اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز زبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے آج پرائیم نیوز میں بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی جو عظیم ترین جیت اور فتح کے طور پر دیکھی جاری کہ اسلامی تاریخ میں گویا کہ ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے طالبان کو جی ہاں گزش تکل سوشل میڈیا پر ساری ویڈیوز طالبان کی فتح کی جشن کی جیت کی اور بہت ساری باتیں گزش تکل وائرل ہو رہی تھی لیکن گزش تکل پندرہ اگست میں اتوار کا دن اوفیشل چھٹی بھی ہوتی ہے اور میں احمد آباد گیا تھا گجرات جہاں پر میرے ہاتھوں سے جامعہ اہل سفہ ایسے ہی لڑکیوں کا مدرسہ جامعہ ام حبیبہ میں دو پروگرام تھے کمپیٹر کلاس کا اوپننگ تھا اور سلائی مشین کلاس کا عورتوں کے لیے اوپننگ تھا اسکول کا پروگرام تھا تو میں وہاں گیا تھا اس لیے گزش تکل میں نے آپ کو یہ خبر نہیں دکھایا لیکن آج میں پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤ گا اور اتنی تفصیل شاید آپ کو دوسری کسی خبر میں سننے کو نہیں ملے گی اس لیے آج آپ پرائم نیوز کو اخیر تک پوری سننا اور خوب شیئر کرنا کیونکہ ایک تو میڈیا دکھا ہی نہیں رہی یا پھر جو دکھا رہے ہیں تو جو بدماشی ہوتی ہے غلط طریقے سے دکھانے کی یا بدنام کرنے کا جو ایک پاکھنڈ چلتا ہے میڈیا میں اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آئیے آج میں آپ کو دکھاؤ گا کہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین فتح لوگوں نے گزش تکل طالبان کی دیکھی جی ہاں طالبان کابل میں داخل ہو چکے ہیں اور کابل کا پورا کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا ہے اور یہی نہیں جناب میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان کے داخلے سے جہاں دوسرے اور گھبرائے ہوئے تھے حال اب یہ ہو گیا افغانستان کا کہ خود پریسڈنٹ آف افغانستان صدر افغانستان اشرف غنی جس کے آقا امریکہ جس کا آقا ازرائیل یہ خود وہاں سے اشرف غنی فرار ہو گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خود ملک کا صدر اور پریسڈنٹ فرار ہو گیا تو اب کون مقابلہ کرے گا طالبان کا حالانکہ طالبان کے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی کرتا پاجاما پہنے ہوئے صافہ بھانے ہوئے لوگ ہیں اور کچھ ہی تعداد میں ہیں لیکن حکومت بھی بقاعدہ وہاں سے چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے بلکہ کچھ لوگ تو ہمارے آم نے دیکھا سوشل میڈیا پر لوگ کمینڈ بھی کر رہے ہیں اور گزش تک کل جب ہم ایک بڑے چینل کو دیکھ رہے تھے غالباً اے بی پی یا کسی چینل کو دیکھ رہے تھے تو اے بی پی چینل پر جو کابل سے بھارت میں لوگ آئے ہیں تو وہ لوگ جو انٹرویو دے رہے تھے تو ان میں سے بھی ایک ہندو بھائی نے کہا کہ بھئی افغانستان کا کابل کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا ڈینجر طریقے سے بتایا جاتا ہے وہ ہندو بھائی کہتا ہے کہ میں تو بقاعدہ کاروبار کرنے کے لیے جاتا آتا ہوں اور کوئی ٹیزشن کی بات نہیں ہاں اتنا ہے کہ کابل پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے باقی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دکھایا جاتا ہے اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ بیس سال کے بعد بیس سال تک یہ داڑی والے ٹوپی والے پجامے والے اور جن کے پاس کوئی حکومت نہیں کوئی ایسے بڑے ڈرون ہتیار نہیں لیکن ایسے لوگوں نے امریکہ جس کو دنیا سوپر پاور سمجھتی ہے لیکن کتنا زیرو پاور ہے کہ بیس سال میں بھی طالبان پر قبضہ نہیں کر پایا آخر طالبان کا ڈر اور خوف اور حیبت اللہ نے ایسی تاریخ کر دی کہ امریکہ کو بھی بیس سال کے بعد کچھ نہیں ملا جن جنہ ملا اور نکل کر وہاں سے امریکی فوجیں بھی فرار ہو گئی کسی طریقے سے اپنی جانیں بچا کر وہاں سے نکل گئی اور میں آپ کو بتا دوں کہ بیس سال کے بعد اقتدار میں واپسی ہوئی ہے طالبان کی اب ہمارے بھارت میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ مزاکن یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب پندرہ اگست کو ہم لوگ بھارت میں جشن آزادی منا رہے تھے گزشتہ کل میں بھی بڑی دھوم سے منا رہا تھا میری ترنگا ریلی اور میں گید گا رہا تھا تو ایک طرف یہاں پر بھارت میں بقاعدہ مودی جی ہو یا محترمہ سونیا گاندی ہو تمام پورا ملک جشن آزادی پندرہ اگست کو منا رہا تھا تو اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کیا طالبان بھی پندرہ اگست کو اپنا جشن آزادی منایا کرے گے کیونکہ بیس سال کے بعد انہوں نے پوری طریقے سے اقتدار کو ہاتھ میں لیا ہے تو کیا طالبان بھی پندرہ اگست کو وہ اپنی جشن آزادی منایں گے اور اب تو ایک عجیب چیز آ رہی ہے جناب کہ طالبان کی جیت پر ہمارے یہاں کی ایک عجیب سوشل میڈیا پر ایک چیز چل رہی ہے بلکہ ٹویٹر پر آپ جانتے ہیں القالامبا جو ابھی فیلحال کانگریز میں ہیں لیکن آپ پارٹی کے بڑی لیڈر رہی ہے ودایہ کر رہی ہے اور بڑی پڑی لکھی اور بیباک لیڈر ہے دلی کی چاندی چوک سے غالباً وہ اس سے پہلے جیتی ہے تو القالامبا کا ایک ٹویٹ عجیب آیا ہے جس پہ آپ خود بھی غور کرنے پر مجبور ہو جائے گے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے ٹویٹر پر کہ آپ سب سمجھدار ہو اب بینا کہے سمجھ بھی جاؤ اور انہوں نے بقاعدہ ہمارے پی ایم ہمارے پی ایم نریندر موڈی ان کو گویا کہ انہوں نے پنوتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور نہوست ان کے ساتھ بتانے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک فوٹو وائرل کیا ہے ٹویٹر پر کہ جن جن سے ہمارے پی ایم نریندر موڈی ملے ہیں ان کی حکومت گئی ہے تب سوشل میڈیا پر لوگ ہس بھی رہے کیا طالبان موڈی کی وجہ سے جیتے ہیں اور اشرف غنی جو ہے افغانستان کی حکومت بھی موڈی جی کی وجہ سے گری ہے اور اس پر لوگ جیسے الکلامہ نے ٹویٹ کیا کہ دیکھیں آپ بھارت اب انہوں نے ٹویٹ کرتے کیا کہا اور چار فوٹو شیئر کیا ٹرمپ سے ملے ہمارے موڈی جی ٹرمپ کی حکومت گئی نواز شریف سے بن ملائے چلے گئے بریانی کھائیں نواز شریف کی حکومت گئی اس کے بعد میں اشرف غنی ہے جو طالبان افغانستان ان سے ملے اس کی بھی حکومت گئی ایسے ہی اسرائیل کے پی ایم سے ملے اس کی بھی حکومت گئی تو کیا آپ کے دماغ میں بھی یہ بات آ رہی جو الکلامہ کے دماغ میں آ رہی ہے الکلامہ تو اشارتاں کہہ رہے کہ آپ سب سمجھ دارو اب بنا کہہ سمجھ بھی جاؤ بھارت کا جلدی اس سے پیچھا چھڑاؤ یعنی گویا کہ وہ اشارہ کر رہی کہ جب تک کہ اب ان کے ملنے سے دوسروں کی حکومت گر جاتی ہے تو جب یہ خود یہاں کے پی ایم بنے ہوئے تو بھارت کتنا تباہ ہوا ہوگا تو انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے تو خیر آئیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا الگ الگ طریقے سے بیان کرتی ہے طالبان سے ظالم قاتل یہ وہ اور بالکل یوں سمجھے کہ ٹیرنسٹ جو بھی کہتے ہیں میڈیا لیکن کل کی جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ طالبان نے جیسے ہی کنٹرول حاصل کیا کابل میں تو جو تصویریں آ رہی ہے کہ کابل میں افغان صدارتی محل میں داخلے کے بعد طالبان رہنما اشرف غنی کی کرسی پر بیٹھ کر طالبان اشرف غنی جو فرار ہو گئے افغانستان کے پریسنن ان کی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے بقاعدہ صورت النصر کی تلاوت کی ازا جاء نصر اللہ اور دروش شریف پڑھتے ہوئے انہوں نے تلاوت کی کہ اللہ کی مدد اور فتح آ چکی ہے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھا ہے انہیں ازا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی لیکن بڑی بات جو آ رہی ہے جو میڈیا غلط طریقے سے پیش کرتی ہے کہ طالبان نے جب وہ داخل ہوئے تو پورے ملک میں انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا جی ہاں عام معافی کا اعلان کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ہی نہیں دنیا کے بڑے عالم ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سوشل میڈیا پر رات کو جو غالباً ایک بچ کر ان چالیس منٹ پر ان کا جو ٹویٹ ایک وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ طالبان نے جب کابل پر قبضہ کیا اور افغانستان پر قبضہ کیا تو عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا آج کسی سے کوئی بدلہ اور انتقامی کاروائی اس پر نہیں کی جائے گی کسی کو مارا کاٹا نہیں جائے گا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کبھی یہ ویڈیو ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے کہ طالبان نے جو امن کا اعلان کر دیا اور ظلم نہیں کسی پر کیا جائے گا تو طالبان نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی کہ جب مکہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس وقت کے مشرکوں اور کافروں نے بڑی تکلیفیں دی تھی اور نبی پاک کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا لیکن جب دس سال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بلکل اب مکہ کے کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم بخشے نہیں جائیں گے ہماری گردنیں اڑا دی جائے گی اور مکہ کی گلیاں خون سے رنگ جائے گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوتے وقت مکہ میں یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن پاک کی وہ آیت کہ لا تصریب علیکم اليوم کہ آج تم سب آزاد ہو یہاں تک کہ جو دشمن کے گھر میں بھی جائے گا اسے بھی امان اور چین دیا جائے گا اسے بھی معافی دی جائے گی تو مفتی تقی عثمانی کا یہ ٹویٹ چل رہا ہے کہ طالبان نے فتح مکہ کی یاد دلا دی ایسے ہی بہت سارے ٹویٹ چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر فوٹوز بھی چل رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہے ہیں عام معافی کا اعلان تو فتح مکہ کی طالبان نے یاد دلا دی اور ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں اب اصل جو پوری خبر یہ بھی آ رہی ہے جناب کہ کابل میں طالبان کے گھستے ہی طالبان قیادت نے عام معافی کا اعلان کیا اور کابل میں جنگ کی نوبت نہ آئے پر امن طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہو اس پر بھی ایگرمنٹ کر لیا یعنی کوئی خون خرابہ نہیں جی آہ ایسے ہی طالبان نے صدارتی محل کا کنٹرول سمالنے کے بعد وہاں جو انڈی اس جیل ہے جیل خانہ کا بھی کنٹرول سمال لیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا جی آہ قیدیوں کو رہا کر دیا اور صدارتی محل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ کوئی عبوری حکمت قائم نہیں ہوگی ہم فوری اور مکمل طور پر اقتدار چاہتے ہیں اور ایسے ہی بڑی خبر جناب یہ بھی آ رہی ہے کہ جہاں طالبان نے انٹری کیا تو جگہ جگہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا جو شخروش کے ساتھ نارو کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا جی آہ اب استقبال کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ لوگ کتنی خوشیہ منا رہے ہیں تو لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر طالبان ظالم قاتل درندے دہشتگرد آتنگوادی ہوتے یا ظلم کرتے عورتوں پر تو جناب پھر لوگوں میں اتنی خوشی نہ ہوتی بلکہ ایک تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بقاعدہ عورتیں بھی خوشیہ منا رہی ہے کیونکہ طالبان کے علاوہ جب حکومت تھی تو بقاعدہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا ان کا استحصال ہوتا تھا خیر آئیے اب آخر آخر بات آپ سن لیجئے کہ اتوار کے صبح جب داخلے کی خبر ملی تو وہاں قابل کی پوری صورت حال بدل گئی سڑکوں پر سناٹا چھایا رہا اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر رہا اور اتوار کے شام افغان طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤن سے امارت اسلامیہ کا بیان شیئر کیا یعنی طالبان کی طرف سے بیان شیئر کیا جس میں طالبان جنگ جوہوں کو شہر میں داخلے کی ہدایت کے ساتھ دیکھیں اب یہ جملے پر غور کیجئے کہ وہ یعنی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں طالبان جنگ جوہوں کو کیا کہہ رہے وہ دیکھئے انہوں نے طالبان جنگ جوہوں کو ڈائریکٹ تاقید کی سختی کے ساتھ کہا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں اب اس جملے پر غور کرنا ذرا ہاں دنیا میں دوسرے جب فوجی داخل ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی داخل ہوتے ہیں لوٹتے بھی ہیں اور عورتوں اور ماہوینوں کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں تو اب طالبان کے ترجمان نے اپنے فوجیوں کو یعنی طالبان کو حکم دیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا کسی کو حراسان پریشان نہ کرنا کسی قسم کا نقصان نہ پہچانا اور آگے پھر یہ کہا کہ امارت اسلامیہ کی جانب سے آج صبح یہ پیغام دیا گیا کہ طالبان جنگ جو کابل میں نہ داخل ہو لیکن اب یہ ریپورٹ موصل ہو رہی کہ پولس نے سیکورٹی فراہم کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے وزارتیں خالی ہو گئی ہیں کابل کے سیکورٹی ادارے کے افسران کابل کے جو سیکورٹی ادارے کے گورنمنٹ کے افسران تھے وہ بھاگ گئے ہیں ارے جب ظاہر بات ہے کہ جب پریسیڈن بھاگ گیا صدر بھاگ گیا تو کون ٹکے گا تو خیر اسلامی تاریخ کی ایک عظیم ترین فتح کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اور تالیبان کابل میں پوری طریقے سے داخل ہو گئے ہیں اور اشرف غنی وہاں کے صدر تھے وہ فرار ہو گئے ہیں لیکن اب اس تالیبان کی اس عظیم فتح کو لے کر کئی جگہ آسپڑوس میں بھی گھبراہت کا عمل شروع ہو گیا ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے بھی کہ امیر المومنین ملہ عبدالغنی برادر ملہ عمر کے بیٹے یاقب عمر یہ ان کو اہم عہدے دیے جائے گے ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں اور تالیبان نے کلیر طور سے یہ کہہ دیا شہریوں سے بھی کہ تم کو کوئی خوف ڈر نہیں ہونا چھئیے کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا کہ خواتین کے ساتھ بہترین سلوک رکھنے کا تالیبان نے اعلان کیا کہ عورتوں کے ساتھ میں ظلم ازادتی نہیں کی جائے گی ہاں تالیبان کا یہ کہنا ہے کہ ننگاپن بے حیائی برداشت نہیں یہاں تک کہ انہوں نے جو ویڈیوز آ رہی ہے کہ جن دکانوں پر عورتوں کی ایڈ استحار کے لیے جو ایڈوٹائز کے لیے جو عورتوں کی تصویریں لگے رہتی ہیں جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھئے کہیں پر بھی دیکھئے پوری دنیا میں دیکھئے کہ پچاس پیسی کی چیز کے لیے بھی عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بے حیائی اور فیشائی یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائے گی تو خیر آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سو انتیس 129 ہندوستانی کابل سے ائر انڈیا کے ذریعے بحفاظت دلی پہنچ گئے ہیں یہ بھی بڑی خبر ہے کہ کابل سے ائر انڈیا کے ذریعے سے بحفاظت ہندوستانی ہمارے بھارتی دلی پہنچ گئے ہیں اور دلی پہنچنے کے بعد بہت سارے چینل والوں نے ان کے انٹرویوز بھی لیے ہیں تو ایک جملہ مجھے یاد آگئے کہ انٹرویو میں ایک لیڈی کہہ رہی ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ آخر طالبان کو پوری دنیا نے ایک دم سان کی طرح کھلے کیسے چھوڑ دیا تو وہ لیڈی ظاہر بات ہے کہ اپنا خیال رکھ رہی ہے وہیں پر ایک ہندو بھائی کہتا ہے کہ کابل میں افغانستان میں ایسا کوئی ظلم و ذاتی نہیں ہے میں تو تجارت میں تو بزنسمن ہوں میرا تو کاروبار ہے میں جاتا آتا رہتا ہوں ایسا کوئی معاملہ وہاں پر ظلم و ذاتی کا نہیں ہے ہاں طالبان نے جو ہے پورے علاقے پر کارڈرول کر لیا ہے یہ فیکٹ ہے یہ سچی بات ہے تو خیر اسلامی تاریخ کی یہ ایک عظیم ترین فتح اور جیت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اب آگے ہم آپ کو خبریں بتاتے رہے گے کہ طالبان کے اگلے ارادے اور کیا ہیں موسیقی موسیقی